ان لوگ جوانوں کو سیاست سے نکال کر ذکر اللہ کے ذریعے روحانیت میں داخل کر رہا ہے فرقہ واریت دہشت گردی کی ذمہ دار سیاستی ہے دینی سیاست میں فرقہ واریت فتوہ بازی اور ہر کوئی امیر المومنین ہے اور ملکی سیاست میں قتل و غارت ڈاکے دہشت گردی اور ہر کوئی مجرم ہے وہ لوگ جو اللہ کو پانے کے لئے علماء سے بیٹھ تھے کچھ نہ ملنے کی وجہ سے انمنین کے طرف راگب ہو گئے جس سے ان کی دکانداری بند ہو گئی ہر عالم اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام یا دیدار کے بغیر ولایت کا دعویٰ جھوٹا ہے عالم کہتا ہے کہ جب تک کوئی مسجد میں نماز نہ پڑے ولی نہیں ہو سکتا طریقت کہتی ہے جب تک کوئی عرش مولا میں جا کر نماز نہ پڑے ولی نہیں ہو سکتا ہمارے نزدی نماز کا منکر کافر ہے لیکن کوئی گھر میں کوئی مسجد میں کوئی خانہ کعبہ میں اور کوئی عرش مولا کر نماز پڑتا ہے یہ اپنی اپنی پانچ اور توفیقِ خداوندی ہے عالم ربانی دین کے وارث ہیں ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے اور ان کی عزت ہر مسلمان پر حرض ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی ماند ہیں لیکن یہ پیشو اور عالم سو مذہب اسلام میں ایک فتنہ ہیں بہتر فرقوں کے ذمہ دار اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے ماہر ہیں بلکہ اب تو حکومتی کاموں میں بھی دخل دے کر ملک کے لیے بھی مسئیبت بن گئے حکومت بھی ان سے پریشان ہے یہ جس کے پیچھے پر جاتے ہیں اسے چکا کر ہی چھوڑتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں شہباز شریف نے بھی ان سے تنگ آ کر کہہ ہی دیا کہ میں ان عالموں کے پاؤں پکڑتا ہوں کہ وہ فرقہ واریت سے باز آ جائیں لیکن یہ علماء یاد رکھیں کہ علماء کی کوئی بھی سازش یا مخالفت گور شاہی کو جگا نہیں سکتی اگر انجمن کے ساتھی متحد رہے تو یقین کریں کہ یہ سازشی اناصر ایک دن موچ چھپا کر گھوما کریں گے ہمارا یہ تجبہ ہے کہ ایسے علماء کو صداننا بہت ہی مشکل ہے لیکن ان کو خریدنا بہت آسان ہے لیکن خریدے ہوئے مال پر اعتبار پر نہیں ہوتا جدر زیادہ ادھر ان کا ارادہ ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے انوچوانوں کی طرح رکھ کیا ہے کہ وہ سیاست کو چھوڑیں اور روحانیت میں آئیں دل میں اللہ اللہ بسائیں سیاست دینداروں کو ذہب نہیں دیتی کہ صبح آر کھاؤ اور شام کو آر کھاؤ آلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ میرا دل بھی چمکا دیکھ چمکانے والے اور ہم بھی نوجوانوں کو دل کے چمکانے کی دعوت دیتے ہیں جب اللہ کے نور سے یہ دل چمکتا ہے تو گناہوں سے چھٹکارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے بندہ اللہ سے اور اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر انگر تنشن دل کے ذریعے اللہ سے جھڑ جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اس کو دیکھ کرنا شروع ہو جاتی ہے پھر انسان تو کیا ایک چیوٹی پر بھی قدم رکھنے سے گبراتا ہے کہ یہ بھی میرے اللہ کی ایک مخلوق ہے ہمارے اس عمل کی کوشش کی وجہ سے نوجوان تب کا لاکھوں کی تعداد میں انمن میں داخل ہو گیا یہ لوگ بچے تو نہیں تھے کہ ہم اٹھا کر رہے ہیں انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا یا کچھ ملا ہوگا جس کا ان علماء کو دکھ ہے اور سارا نظلہ ہم پر نکالتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ نیا فرقہ ہے کبھی کہتے ہیں مرزئی ہے وحبی ہے امریکی ایجنٹ ہے اسمگلر ہے جس نے ڈاکو پالے ہوئے ہیں عورتوں کو عبورت راگے فروغ کرتا ہے بلکہ ہماری تحریکوں بھی وقت انداز میں پیش کر کے کفر کے فتحے لگائے اخبار والوں کو انمن کی خبروں پر پابلنی آئین کرنے کی دھمکیاں دیں گورنمنٹ کی ایجنسیوں کو بھی ہمارے پیچھے لگا دیا لیکن ہم کھنگر کہتے ہیں بلکہ کئی بار ان لوگوں سے مناظرین کا چیلنج بھی کر چکے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ولیوں والا ہے اگر یہ اسلام کے خلاف ہو مجرم میں اور عقومت کو بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بیرونی امداد یا بیرونی ایجنڈ یا ملک دشنی یا اسلام دشنی یا فرقہ واریت کا کوئی بھی ثبوت ان کے پاس ہو تو جو اچھا ہو سزا دو ہمارا ایک ہی مقصد ہے جس کے لئے ہم ہر طرح کی قربانی دیکھنے کو تیار ہیں کیونکہ اس مقصد کے پیچھے آسمانی ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والے روئے جس دنیا میں موجود ہیں کچھ مسلم میں کچھ سکھوں میں کچھ ہندووں میں اور کچھ غیر مظاہر میں کچھ افریقہ میں کچھ امریکہ میں اور کچھ باتی ممالک میں بے چین بے تاپ تڑپ رہی ہیں تم ان میں جاؤ اللہ کی محبت کا رستہ دکھاؤ ان کے دلوں تک اللہ علیہ پچھاؤ پھر جس کو ہم چاہیں گے نکال لیں گے اور پھر ہم نے دیکھا کہ گنہگار کے دل میں اللہ کا نور چلا جائے تو پریزگار ہو جاتا ہے کافر کے دل میں اللہ علیہ چلا جائے تو مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمان کے دل میں اللہ علیہ چلا جائے تو مومن بن جاتا ہے تو پھر حدیث قلبِ مومن بیعت اللہ قلبِ مومن عرشاللہ